اللہ اکبر اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے وَيَا رَزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ اللہ ان کو وہاں سے رز پہنچائے گا جہاں ان کی سوچ بھی نہیں جا سکتی لیکن یہ اللہ کا وعدہ کس کے ساتھ ہے جس نے اللہ پہ توقل کیا وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جنہوں نے اللہ پہ بروسہ کر لیا جن کی امیدوں کا مرکز اللہ بن گیا پھر اللہ رب العزت ان کے لیے کافی ہو جاتا ہے خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں جہاں بھی توحید کے مضمون کو بیان کیا ہے اس توحید کے مضمون کا جو سارا مقصود اور مطلوب ہے اس کو اللہ رب العزت نے لا کر اکٹھا کر دیا ہے سورة توبہ کی آخری آیت آیت نمبر 129 کے اندر تو رب حکم فرماتا ہے فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ کہو کہ میرے لئے میرا اللہ کافی ہے لَا إِلَهَا إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے میں نے اسی کے اوپر بروسہ کیا جو عرشِ عظیم کا بھی رب ہے تو توحید کا جو سارا مقصود اور مطلوب ہے وہ کیا ہے توقل کیا ہے توقل اللہ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ میری توحید کو تم بیان کرتے ہو یا میری وحدانیت کے قائل ہو میری ذات اور صفات کے قائل ہو ایمان لے کر آئے ہو تو پھر میری ذات پہ بروسہ کرو میرے احکامات کو مانو جیسے میں چاہ رہا ہوں یا میں چاہتا ہوں ویسے چلو پھر جیسے تم چاہوگے میرا نظام ویسے ہی تمہاری چاہت کے مطابق چلے گا شرط کیا ہے کہ میرے فرمان کے اوپر بروسہ کر لو یعنی توقل جو ہے وہ کر لو اب اللہ بلو توقل جو ہے وہ چار طرح کا ہوتا ہے اب یہاں بات بڑی حساس ہے توقل کتنی طرح کا ہے چار طرح کا ایک توقل ہوتا ہے اپنی ذات پہ ہونا یعنی اپنی قابلیت کے اوپر کہ میں بڑا قابل ہوں میں بڑا ذہین ہوں میں بڑا چست ہوں تو میں تو بندے کو جو ہے وہ آئینے میں اتار لیتا ہوں شیشے میں اتار لیتا ہوں تو اپنی صلاحیتوں کے اوپر یعنی اپنی جان کے اوپر یا اپنے نفس کے اوپر توقل ہونا یعنی بروسہ ہونا پہلی قسم بروسے کی توقل کی یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنی ذات کے اوپر بروسہ کر رہا ہوتا ہے دوسرا توقل ہوتا ہے دوسروں کی ذات پہ بروسہ کرنا یعنی مخلوق کے اوپر بروسہ کرنا مخلوق کے اوپر توقل کرنا کہ کل میرے اوپر کوئی مصیبت آئے گی تو میرا چچا جو ہے وہ آئی جی پنجاب ہے وہ کام آجے گا میرا فلان رشتہ دار جو ہے وہ آرمی میں ہے وہ کام آجے گا میں بیمار ہوں گا تو میرا فلان رشتہ دار جو ہے وہ ڈاکٹر ہے تو وہ میرے کام آجے گا تو یوں پہلا توقل انسان کرتا ہے اپنی صلاحیتوں پہ یعنی اپنی ذات پہ پھر دوسرا توقل انسان کرتا ہے دوسروں کی ذات کے اوپر کہ مصیبت میں میرے بھائی کام آئیں گے بہنے کام آئیں گے بیٹے کام آئیں گے ٹھیک ہے تیسرا توقل ہے جو انسان کا ہوتا وہ ہوتا ہے مال کے اوپر کہ میں پیسہ پھینکوں گا تماشا دیکھوں گا میرے پاس لاکھوں کروڑوں اربوں روپے ہیں مجھے رشتوں کی کیا ضرورت پڑی ہے مجھے ان کے ساتھ سلام دعا رکھنے کی نباہ کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے میرے پاس پیسہ ہے دنیا پیسے کے پیچھے ہے یہ خود ہی میرے پیچھے پیچھے آئیں گے میرے اوپر کوئی بھی کڑا وقت آتا ہے تو میرا مسئلہ پیسے سے حل ہو جائے گا اب یہ کتنی طرح کا توقل ہو گیا تین طرح کا پہلا توقل اپنی ذات پہ دوسرا توقل اپنے دوست عباب رشتہ داروں پہ اور تیسرا توقل کس کے اوپر ہے مال کے اوپر چوتھا اور آخری توقل ہے اللہ رب العزت کے اوپر تو یہ یوں یہ توقل کی علمان مشایخ نے چار اقسام جو ہے وہ بیان کی ہیں یا بھروسے کی چار اقسام جو ہے وہ بیان کی ہیں اب آپ کا اپنا ذاتی تجربہ بھی اور مشاہدہ مشاہدہ ہے اس بات کا گواہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ذات پہ بھروسہ کیا وہ بھی مارے گے جنہوں نے لوگوں پہ تکیہ کیا بھروسہ کیا وہ بھی مارے گے تو جنہوں نے مال پہ بھروسہ کیا وہ بھی مارے گے ابھی دیکھیں ہم نے کتنے مریض دیکھے ہیں ان میں چھ سات لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ہمارا بھائی ہمیں اجار رہا ہے کوئی کہہ رہی ہے کہ میری بہنی مجھے جو ہے وہ اجار رہی ہے آپس میں یہ ایک دوسرے کو کیا کر رہے ہیں تباہ و برباد کر رہے ہیں یہ آج کی کہانی ہے ابھی کی کہانی ہے تو جنہوں نے لوگوں کے اوپر اللہ کی مخلوق کے اوپر بھروسہ کیا کہ مشکل گڑی میں یہ میرے کام آئیں گے وہ کام نہیں آئے بلکہ ان کے لیے پریشانیاں پیدا کرنے کا باعث بن گئے مسائل کا باعث بن گئے اس کا مطلب ہے کیا ہوا کہ وہ بھی ناکام ہو گئے پھر جن کو بروسہ تھا اپنی صلاحیتوں پہ اپنی ذات کے اوپر مثالوں سے تاریخ بھری پڑی ہے کہ وہ صلاحیتیں لے کر قبر میں اتر گئے ان کی صلاحیتیں کسی کام نہیں آئے یہ لوگ بھی ناکام ہوئے اور تیسرے کیا ہیں جن کو تکیہ تھا بروسہ تھا اپنے مال پہ آپ فیران کو دیکھیں مال کہاں کام آیا ہے شداد کو دیکھیں نمرود کو دیکھیں مال کہاں کام آیا ہے اللہ نے مثال عبرت جو ہے وہ بنا دی ہے تاریخ کے اندر وہ ایک عبرت ہے اور رب کیا فرمایاتا ہے اِنَّ فِي ظَالِکَ الْعِبْرَةَ لِّمَئِيَخْشَى فیران کے قصے سے ہے کوئی عبرت حاصل کرنے والا اللہ نے عبرت کی مثال ان کو بنا دی ہے جن کا تکیہ تھا مال کے وپر جن کا تقیہ تھا اپنی ذات کے اوپر اور جن کا تقیہ تھا لوگوں کے اوپر یعنی مخلوق خدا کے اوپر اب عمر بن حشام عمر بن حشام جس کو ابو جہل کہا جاتا ہے اس کا تقیہ کس پہ تھا اپنی ذات کے اوپر اور مخلوق کے اوپر وہ کیا کہتا تھا کہ جو مجھے صلاحیتیں ملی ہیں قدرت نے دی ہیں میرے جیسا تو کوئی دوسرا زمانے میں ہے ہی نہیں ہے بلکہ وہ کیا کہتا تھا کہ مکہ میں دو عمر اکٹھے نہیں ہو سکتے یا میر ہوں گا یا عمر بن خطاب ہوگا کسی کو عمر کہلوانے کی اجازت نہیں تھی اگر کسی نے اپنا نام عمر رکھ بھی لیا ہے تو وہ عمر کہلوان نہیں سکتا تھا یعنی اس کو اپنی ذات پہ اتنا تقبر تھا پھر وہ جب گوڑے پہ بیٹھتا تھا تو ابو جہل کے پاؤں زمین پہ لگتے تھے ایسا اللہ نے قد کارٹ بھی دیا تھا لیکن جب حضور کی غلامی قبول نہیں کی اللہ کے ساتھ تعلق نصیب نہیں ہوا تو اللہ نے مثال عبرت بنا دیا آج تاریخ میں اس کا کوئی نام بھی نہیں جانتا وہ میں نے بولا ہے تو آپ کے چہرے بھی بتا رہے ہیں کس کا نام لیے جا رہے ہیں تو اس کا اصل نام کیا ہے عمر بن حشام اور دوسرے جو ہیں جو قبول ہوگے وہ کیا ہیں عمر بن خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ ان دونوں میں سے دونوں جو عمر ہیں ان میں سے کسی کو قبول فرما رہا اور دین اسلام کو عزت عطا فرما دین اسلام کی جو اشاعت ہے وہ آسان ہو تو اللہ کی بارگاہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ قبول ہو گئے اور عمر بن حشام جو ہے وہ قبول نہیں ہوا اب عمر بن خطاب جو ہے وہ غلامی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ایک روشن مینار بن گئے چھیک ہے اللہ کے پیارے ہو گئے حضور کے غلام بن گئے دنیا آخرت اللہ نے سنوار دی بلکہ ایک مثال بنا دی اور عمر بن حشام جو ہے وہ رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا اور اپنی تمام تر صلائیتوں اور جو قبائل کی سرداری تھی جو اس کے ساتھ ایک مین پاور تھی ان افرادی طاقت تھی ان تمام صلائیتوں سمیت یا افرادی قوت سمیت اللہ نے جو ہے وہ عبرت کے مثال بنا دیا تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جنہوں نے اپنی ذات پہ بروسہ کیا وہ بھی ناکام ہوئے جنہوں نے مال پہ بروسہ کیا وہ بھی ناکام ہوئے اور جنہوں نے مخلوق پہ بروسہ کیا وہ بھی ناکام ہوئے اس زمانے میں کوئی کامیاب ہوا ہے یا آئندہ کبھی ہوگا تو وہی کامیاب ہوئے جس کا بروسہ اللہ پہ تھا اس لئے رب فرماتا ہے فَقُلْحَسْبِيَ اللَّهِ کہو کہ میرے لئے میرا اللہ کافی ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ عَلَيْهِ تَوَقَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ لَا يَحْتَسِبُ کہ اللہ رزق وہاں سے دیتا ہے جہاں پہ تیرا گمان بھی نہیں جا سکتا وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ لیکن یہ شرط کیا ہے جنہوں نے اللہ پہ بروسہ کیا پھر اللہ ان کے لئے کافی ہو جاتا ہے فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ قرآن پڑھا تو میں نے یہ دیکھنا چاہا کہ میں اللہ پہ توقل کرتا ہوں پھر اللہ مجھے رزق کیسے پہنچاتا ہے میں اسباب کی نفی کر دیتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ اسباب کے بغیر رزق پہ جو ہے اللہ کیسے پہنچاتا ہے دیکھیں اسباب کو اختیار کرنے کا ہمیں حکم ہے یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ متوقلین کی ہے ٹھیک ہے ہم ان میں شامل نہیں ہیں ہم اسباب کو اختیار کرتے ہیں شادی کی نگاہ کیا اولاد ہوگی سمجھاتی ہے زنا کیا اولاد ہوگی سمجھاتی ہے کاروبار کیا پیسہ آ گیا سمجھ آتی ہے اب اولاد نکاح کے بغیر آجے یہ سمجھ نہیں آتی پیسہ جو ہے وہ کاروبار کے یا اسباب اختیار کی یہ بغیر آجے یہ بات سمجھ نہیں آتی تو اللہ جہاں ہماری سمجھ جا کے جواب دے دیتی ہے وہی تو اللہ کا نظام غائبی جو ہے وہ شروع ہوتا ہے تو اس لیے امام زہدی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے رب پہ توقل کرنا شروع کیا تو پھر میں نے چاہا کہ میں اس بات کو عزماؤں کہ اللہ اسباب کے بغیر رزق کیسے دیتا ہے کہ اللہ اسباب کے بغیر رزق کیسے دیتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنا گھر بار چھوڑ کے تمام اسباب جو ہے وہ چھوڑ کے میں جنگل میں نکل گیا جب میں جنگل میں پہنچا تو وہاں پہ مجھے ایک غیر آباد غار نظر آئی تو میں نے یہ سوچا کہ بس میں جنگل میں رہنا ہے اور یہ غار مجھے سر چھپانے کے لیے جگہ جو ہے نا یہ بھی مل گئی ہے اب غار میں میں جا کے چھپ گیا کہ میں نے کوئی سبب جو ہے وہ اختیار نہیں کرنا اب میں نے اللہ کوئی نظام کو عزمانہ ہے کہ اللہ مجھے یہاں رزق کیسے پہنچاتا ہے اللہ مجھے یہاں رزق کیسے پہنچاتا ہے کیوں رب نے قرآن میں کیا اعلان کیا ہے وَيَا رَزُقُهُ مِنْحَيْسُ لَا يَحْتَصِبُهُ کہ ہم تمہیں رزق وہاں سے دیں گے کہ تمہارا گمان بھی وہاں نہیں جاتا اب اس قرآن کی آیت کو یا اللہ کو جو نظام ہے غائبی وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں پرخنا چاہ رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ جب میں غار میں جا کر چھپ گیا دنیا کے تمام اسباب کو میں نے چھوڑ دیا تو میرے ساتھ اللہ کا نظام کیسے چلا میرا ایمان اللہ پہ کیسے کامل جو ہے وہ بنا فرماتے ہیں کہ ابھی چند گھڑیاں ہی ہوئی تھی کہ میں دنیا کو چھوڑ کے غار میں جا کے چھپا تھا کہ ایک تجارتی کافلہ جو ہے وہ جا رہا تھا وہ رستہ بھول گئے جب وہ رستہ بھول گئے وہ جنگل میں آ گئے جب جنگل میں آئے تو تیز مسلہ دار بارش یعنی توفانی بارش شروع ہو گئی اب ان کو سر چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی بڑی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب بندوں کا جو ایمان ہے وہ کیسے بنایا ہے تو کہتے ہیں کہ جب وہ کافلے والے یعنی جو تجارتی کافلہ تھا وہ بھٹک گیا رستہ بھول گئے وہ جنگل میں داخل ہو گئے جب جنگل میں داخل ہوئے تو توفانی بارش شروع ہو گئی جب توفانی بارش ہوئی تو اب پناہ لینے کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے تو وہ اسی غار میں آ گئے جس غار میں میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ اس غار میں چھپے غار میں جب داخل ہوئے تو مجھے دیکھ کر کہنے لگے یہاں تو کوئی پہلے بھی موجود ہے یعنی مجھے دیکھ کر کہنے لگے یہاں تو پہلے بھی کوئی موجود ہے اب باہر جو ہے یخ بستہ سردی ہے اولے پڑھ رہے ہیں توفانی بارش ہے توفان چل رہے تھنڈی ہوا جو اب چل رہی ہے تو فرماتے ہیں کہ میں غار میں ایک کونے میں چھپ کے آرام سے بیٹھا ہوا تھا کہ میں نے کوئی اسواب نہیں اختیار کرنے اب میں دیکھوں گا کہ اللہ مجھے رز یہاں کیسے جو ہے غار کے اندر پہنچاتا ہے جب وہ تاجر لوگ اندر داخل ہوئے تو انہوں نے آ کے مجھے سلام کیا تو میں نے کوئی جواب نہیں دیا انہوں نے مجھے حال احوال پوچھا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ اس کو سردی لگ رہی ہے یہ تھٹر رہا ہے اس کو سردی لگ رہی ہے تو آگ جلاو جو کھانے کے لیے ہے وہ بھی نکالو اور آگ جلاو اب انہوں نے غار کے اندر آگ بھی جلا دی اللہ نے میری سردی بھی دور کر دی اب انہوں نے دسترخان لگایا اس پر کھانا جو کچھ ان کے پاس تھا وہ بھی انہوں نے لگا دیا اور مجھے اشارہ کیا کہ آج ہو میں نے ان کو یوں ظاہر کیا کہ میں دیکھی نہیں رہا میں سونی نہیں رہا میں اب چھپ کر کے نہ بیٹھا ہوں تو آپس میں کہنے لگے کہ اس کو سردی لگ گئی ہوئی ہے تو یہ تھٹر رہا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی اس کو اٹھا کے لے کر آؤ تو وہ جو آٹھ دس لوگ تھے ان میں سے ایک تاجر جو ہے وہ اٹھا اس نے مجھے اٹھایا اٹھا کر لاکر دسترخان پر بٹھا دیا اب وہ مجھے اشارہ کریں کہ کھاؤ تو میں خموش بیٹھا ہوں میں ان کو یہ ظاہر کر رہا ہوں کہ میں آپ کی بات ہی نہیں سن رہا کیوں میں اللہ کو عزمانہ چاہ رہا ہوں کہ اللہ کیسے رز پہنچایا تھا اللہ کیسے کھلاتا ہے اب اللہ نے پہلا کیا کیا کہ تھنڈ تھی وہ ختم کر دی سردی ختم کر دی انہوں نے آگ جلائی اب اللہ نے کافلے والوں کو رستہ بلا دیا یا ان کے پاس کھانے پینے کا سمان تھا اللہ نے گھار میں بھی پہنچا دیا اب وہ اس کو کھلانا چاہ رہی ہیں یہ کھا نہیں رہا اب انہوں نے آپس میں کہا کہا کہ اس کو تھنڈ لگ گئی ہے اور اس کے جبڑے جو ہے وہ جکڑے گئے ہیں اس کا موں کھولو تو ایک نے کہا کہ چھوڑی پکڑ کے اس کے موں میں ڈالو کہتا ایک نے چھوڑی پکڑی میرے موں میں ڈالی اور دوسرے لکوہ میرے موں میں ڈالا اور میں رب کو دیکھ کر ارز کرنے لگا کہ سونیا جب تو کھلانے پہ آتا ہے جس کا بروسہ تیری ذات پہ ہو جاتا ہے تو یوں موں کھلا کے بھی جو ہے وہ کھلا دیتا ہے اور جن کا بروسہ تیری ذات پہ نہیں ہوتا وہ زمانے سے مانگ مانگ کے بھی تھک جاتے ہیں اور انہیں دو وقت کی عزت کی روٹی نصیب نہیں ہوتی یہ مجھے کب کب بلا رہے ہیں بات کرنے کوشش کر رہے ہیں میں جواب نہیں دے رہا مجھے یہ اٹھا کے دسترخان پہ لے آ رہے ہیں تب ہی میں جواب نہیں دے رہا یہ لکمیں میرے موں میں ڈال رہے ہیں میں موں کھول نہیں رہا اب انہوں نے زبرزدی چھری کے ساتھ کھولا ہے تو اب میں سمجھ گیا کہ میرا اللہ مجھے کھلا رہا ہے اللہ میرا مجھے جو ہے وہ کھلا رہا ہے جن کا بروسہ اللہ پہ ہوتا ہے جو اپنی امیدوں کا مرکز اللہ کو بنا لیتے ہیں پھر اللہ ان کو رسوہ زلیل نہیں ہونے دیتا جن کی امیدیں ہوتی ہیں میرا خالو کام آئیں گے میرا چچا کام آئیں گے میری خالہ کام آئے گی میرا فلاں رشتہ دار کام آئے گا فلاں ہمسایہ کام آئے گا پھر اللہ ان کو زلیل کر کے زمانے میں رکھ دیتا ہے سارے زمانے کو دکھاتا ہے کہ جن کی امیدوں کا مرکز میں نہیں ہوں ان کی اوقات یہ ہے جن کی امیدوں کا مرکز مال بن جاتا ہے اللہ پریشانیاں ایسی بھیج دیتا ہے بیماریاں تکلیفیں ایسی بھیج دیتا ہے کہ مال کام نہیں آتا پھر جن کا بروسہ اپنی صلاحیتوں پہ ہوتا ہے جن کا بروسہ اپنی صلاحیتوں پہ ہوتا ہے اللہ انہوں نے تاریخ دیکھو تاریخ کے اوراک پڑھ کے دیکھو آج معاشرے کے در نگاہ ڈالو کیسے کیسے ذہین لوگ ہیں صلاحیتوں والے قابلیت والے ان کی زمانے نے ٹکا بھی قیمت نہیں لگائی لیکن ایک شخص ہے جس کے پاس قابلیت نہیں ہے ایک شخص ہے جس کے پاس قابلیت نہیں ہے لیکن وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے تو اللہ نے اس کو رنگ لگا دیئے ہیں اور جنس کی امیدوں کا مرکز اللہ بن جاتا ہے ایک مثال میں نے امام زہدی کی دی ایک مثال میں آپ کو دے رہا ہوں ابراہیم عودم رحمت اللہ علیہ کی جو بلخ کے گورنر ہیں یہ جو ہے یہ اللہ اللہ کی طرف کیسے آئے یا یہ راہِ ولائت کی طرف کیسے آئے یا ان کی زندگی جو ہے وہ کیسے بدلی ہے ابراہیم عودم رحمت اللہ فرماتی ہیں اپنے بارے میں کہ جب میں بلخ کا گورنر تھا یعنی بادشاہ تھی تو میرا ایک عجیب نظام تھا جیسے بادشاہوں کا ہوتا ہے تو میرے جی میں آیا کہ آج میں نے شکار کھیلنے کے لیے جانا ہے میں شکار کے لیے نکلا تو میں نے اپنے ساتھ جو ہے وہ لاؤلشکر کو بھی لیا شائی کھانے بھی ہیں اور ساتھ ببرچی بھی ہیں یعنی پورا ایک جو نظام ہوتا ہے وہ میں لے کے جنگل میں ہی جو ہے وہ چل پڑا کہ آج میں نے کیا کرنے شکار کھیلنا ہے فرماتے ہیں کہ جب شکار کھیل کے ہم فارغ ہوئے تو جس جگہ پہ ہم نے قیام کیا تھا تو میں نے حکم دیا کہ کھانا جو ہے وہ لگایا جائے تو عبر حمودم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کھانا کھانے لگا تو اچانک ایک کوا آیا اس نے میرے سامنے سے روٹی اٹھائی اور وہ چلا گیا یعنی اڑ گیا تو میں نے یہ سوچا کہ یہ کوا نہیں اگر جو کوا ایسی حرکت کرتا ہے کہ روٹی چھین لیتا ہے خوراک چھین لیتا ہے لکمہ چھین لیتا ہے لیکن جس طرح یہ آیا ہے اور اتنی جورت اس نے کیا ہے کہ میں بیٹھا ہوں اور میرے سامنے سے یہ اٹھا کر لے گیا ہے یہ کوئی اور نظام لگتا ہے تو عبر حمودم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کھانا چھوڑا میں نے دستاخان چھوڑا میں نے اپنا گھوڑا پکڑا اور کھوے کے پیچھے چل پڑا اب جدہ جدہ کھوہ جو پرواز کرتا جا رہا ہے میں نیچے گھوڑا جو دوڑاتا جا رہا ہوں اور وہ کھوہ جو ہے وہ ایک پہاڑ پہ چڑ پہاڑ کے اوپر چلا گیا یعنی پرواز کرتا میں نے گھوڑا ادھر کو دوڑا دیا میں بھی پہاڑ پہ چڑ گیا جب میں پہاڑ پہ چڑ آتے ہیں میں نے دیکھا کہ کھوہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے یعنی دور سے مجھے نظر آیا کوئی پتھر ہے کوئی چٹان ہے اسی پہ وہ کھوہ جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے جب میں گھوڑا دھڑاتے ہوئے اس کھوے کے قریب پہنچا تو کھوہ جانا ڈر کر اڑ گیا تو جب میں بالکل قریب پہنچا کہ یہاں بیٹھ کے کھوہ کیا کر رہا تھا جس کو میں چٹان سمجھ رہا تھا ٹیلہ سمجھ رہا تھا وہ چٹان نہیں تھی در حقیقت بہاں ایک انسان تھا جس کی مشکے باندھی ہوئی تھی انسان تھا جس کی مشکے باندھی ہوئی تھی تو میں دیکھ کے حیرہ زدہ رہا گیا کہ کھوہ جو روٹی میرے سے چھین کر لے کر آیا تھا وہی روٹی اس شخص کے سینے پہ پڑی تھی جس کی مشکے باندھی ہوئی تھی تو میں نے اسے پوچھا کہ یہ ترے ساتھ کیا معاملہ ہے میں روٹی کے پیچھے آیا ہوں کوئے کے پیچھے آیا ہوں یہ روٹی میرے دسترخان سے چھینی گئی ہے اور کوا لے کے اڑا ہے اس کوئے کے پیچھے میں آیا ہوں تو تیرا اس کوئے کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ کیا ماجر ہے یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں اب وہ شخص کہنے لگا کہ میں تاجر ہوں تو ڈاکو نے جو ہے وہ مجھے پکڑ لیا میرا مالوں مطا جو ہے وہ لوٹ لیا مال میرا لوٹ لیا مجھے قتل کرنے لگے تھے لیکن میں نے معافی طلب کی ان کو میرے پر ترس آگیا انہاں مجھے قتل تو نہیں کیا لیکن میرے ہاتھ پاؤں باندھ کے مشکے باندھ کے مجھے یہاں پھینک گئے ہیں آج ساتھوہ دن ہے کہ یہ کوا دن میں دو دفعہ آتا ہے روٹی لے کر آتا ہے روٹی لاکر میرے سینے پر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی چونچ سے توڑ توڑ کر میرے موں میں ڈالتا ہے وَيَا رَزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ میں تمہیں وہاں سے رز دوں گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں جا سکتا وَمَنْ يَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُ جب تم میرے اوپر بھروسہ کر لوگے جنہوں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا پھر اللہ ان کے لئے کافی ہو چاہتا ہے تو اب ساتھ دن ہو گئے ہیں یہ کوا دن میں دو دفعہ روٹی لاکر میرے موں میں ڈالتا ہے عبراہیم مودم رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس تاجر کی مشکیں جو باندھی ہوئی تھی وہ کھولی تھی اور میں نے اسی وقت شاہی لباس جو ہے وہ اتار دیا اپنے گورنری سے میں نے جو ہے وہ استیفہ دے دیا اور میں گدری پہن کے یعنی پھٹا پرانا لباس پہن کے پیدل جو ہے وہ مکہ کی طرف عمرہ کرنے کے لئے چل پڑا میں نے دنیا کو کھڑے کھڑے تین طلاقیں دے دی کہ میرا اسباب کے اوپر بھروسہ تھا میرا اسباب پہ بھروسہ ہے تو تب بھی میری یہ شان نہیں ہے تو اس کے پاس کوئی اسباب بھی نہیں ہے لیکن اس کا بھروسہ اللہ کے اوپر ہے تو اللہ تو اس کو بھی پال رہا ہے اللہ نے کیسی اس کو شان دی ہے جس نے اللہ پہ بھروسہ کیا ہے کہ وقت کے بادشاہ سے اللہ نے روٹی چھین کے اس کو کھلا دی ہے وقت کے بادشاہ سے روٹی چھین کے وقت کے گورنر سے اللہ نے روٹی چھین کے اس کو کھلا دی ہے تو اللہ والو آج دنیا مارے مارے پھر رہی ہے پیسہ 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 اللہ پر بروسہ نہیں ہے لوگ کیا کہتے ہیں کہ میرا ویزا لگ جائے گا میں امریکہ چلے جائے ہوں گا تو میرے بہاں جا کے حالات بدل جائیں گے کوئی کہتا ہے میرے بیٹے کی نوکری لگ جائے گی تو میرے حالات بدل جائیں گے اب ہمارے پاس اکثریت لوگوں کی آتی ہے وہ کیا کہتے ہیں حضرت صاحب کوئی ان کا ویزا لگ جائے یہ باہر چلے جائیں تو ان کے حالات بدل جائیں جو ہمارے پاس لوگ دوسرے آ رہے ہیں وہ کیا ہیں باہر جا کے وہ پریشان ہیں کہ وہاں کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں کوئی امدن کا ذریعہ نہیں ہے یعنی یہاں پہ انہوں نے بہن بھائی چھوڑ دی یہ سارے اسباب چھوڑ کے باہر بھی چلے گئے ہیں لیکن وہاں جا کے وہ سیٹ نہیں ہوئے یہی بات ہے نا جو یہاں رہ رہے ہیں ان کی کیا امیدیں لگی ہوئی ہیں ہم باہر چلے جائیں گے تو ہمارا نظام بہتر ہو جائے گا ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم کہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے باہر بیٹھے ہوئے لوگ ہم میرے بیانات کو سن رہے ہیں اللہ ان کے دل میں محبت ڈال رہے ہیں دن رات کمار رہے ہیں اور ہمیں بیج رہے ہیں ہمیں بیج رہے ہیں خیدر صاحب یہ خدمت کے لیے ہے یہ آپ کے لیے حدیعہ ہے یہ خانکہ کے لیے ہے یہ فلان کام کے لیے ہے آپ بس دین کا کام کریں جیسے آپ کر رہے ہیں ہم تم کام کر رہے ہیں دنیا کمارے ہیں دنیا ہم دیتی ہیں اب ان کا کام کر رہے ہیں یہ جو سارا کچھ اللہ دلوں میں ڈال رہا ہے کیا یہ بندہ کسی کے دل میں ڈال سکتا ہے میں نے بتایا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب دعا کر دیں میرا بیٹا باہر چلا جائے یا میں خود باہر چلا جاؤں تو ہماری دنیا بن جائے گی میں سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں باہر گیا ہوں میں تو آپ کے ساتھ یہاں چٹائی پہ بیٹھا ہوں تو میرا رزق وہاں سے آ رہا ہے جن کو میں جانتا تھا کہ نہیں میں نے زندگی میں دیکھا تھا کہ نہیں مجھے ان کے نام تک کا پتہ نہیں ہے اور پھر اتنی محبت کے ساتھ وہ بیج رہے ہیں کبھی کسی کے ہاتھ بیج رہے ہیں کبھی بینک کے ذریعے بیج رہے ہیں کبھی کچھ کر رہے ہیں اور پھر ساتھ منتیں بھی کر رہے ہیں کوئی سوٹ لے کے آ رہے ہیں حضرت صاحب آپ یہ سوٹ بس نہ ایک بار چلا کے نہ پہن لیں کوئی تصمیلیں کر آ رہا ہے حضرت صاحب بس نہ ایک بار پکڑ کے نہ اس پہ پڑھ لیں بھئی میں پکڑ کے پڑھ لوں گا تو کیا ہوگا حضرت صاحب ہم خوش ہو جائیں گے میں بھئی سوٹ یہ چلا کے پہن لوں گا تو آپ کو کیا مل جائے گا حضرت صاحب ہم خوش ہو جائیں گے تو اللہ بھولی یہ دل میں ڈالنے والا کون ہے تو جب آپ کا تقیہ آپ کا بھروسہ اللہ پہ ہو جائے گا تو اللہ آپ کو یہاں چٹائی پہ بٹھا کے بھی کھلائے گا جس طرح اللہ نے مشکے تو بندوا دی اس کی تاجروں نے لوٹ لیا لیکن اللہ نے روٹی کہاں سے کھلوائی ہے گورنر کی روٹی چھین کے دی ہے کہ پکائے گا توں کمائے گا توں لیکن کھائے گا جس کی مشکے پہ دی ہوئی ہیں تو اللہ بھولو یہی تو ہمارے ساتھ نظام چالنا ہے کماتی ہے دنیا اور کھاتے ہیں ہم دیکھیں اب آج کا جو لنگر پکا ہے آج کا لنگر بکرا چاول سرم نظام اتوار کا مکمل ہو گیا ہوا تھا اتوار سے ہم انتظار میں بیٹھے ہیں کہ جمعہ رات آئے گی اور اللہ کی مخلوق آئے گی اور وہ کھائے گی یعنی چار دن پہلے سے آج جو لنگر چلا ہے اس کا انتظام اللہ نے کر دیا کسی کو پتا تھا آج کیا پکنا ہے یا کس کس نے آ کر کھانا ہے تو اللہ بھولو جب آپ کا بھروسہ آپ کا تقیہ اللہ پہ ہو جائے گا تو اللہ آپ کو دے گا بھی اور عزت کے ساتھ کھلائے گا بھی لیکن جب آپ میں ہی ہوں اب میں اپنے بیانات کے اندر اپیل کرنا شروع کر دوں کہ یہ خانکہ کے خرچے بہت ہیں خانکہ کے لئے خدمت بیجے تو کیا ہوگا ایک کتہ ہوتا ہے نا کتے کی کوئی حیثیت ہو دیا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ گرا دے گا اللہ اس سے بھی زیادہ گرا دے گا یعنی بے وقت بے حیثیت لوگوں کی نگاہ میں کر دے گا ہم اللہ حضرت اللہ کسی سے مانگتا نہیں ہیں لوگ دے دے کے کہتے ہیں جی آپ یہ بھی لیں آپ یہ بھی لیں آپ یہ بھی کریں آپ وہ بھی کریں مسجدوں کے اندر لوگ مانگتے ہیں کوئی رپیہ دے کے راضی نہیں ہوتا تو اللہ لوگ عرض یہ کرنا چاہتا ہوں تربیت یہ کر رہا ہوں اپنے آپ کو سامنے رکھیں کہ جب لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو اللہ یہ ہاتھ توڑ دے گا یہ تیرا ہاتھ کبھی بھرنا نہیں ہے تیری ضرورتیں کبھی پوری نہیں ہونی جب راتوں کو اٹھ کے یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلاؤ گے تو پھر زمانہ کمائے گا اور اللہ کہے گا تجھے میں بٹھا کے کھیلاؤں گا اللہ عزت کے ساتھ ضرورتیں جو ہے وہ پوری کرے گا تو اپنی امیدوں کا مرکز جو ہے وہ اللہ کو بنا لو پہلی بات اگر آپ اپنے مسائل سے نکلنا چاہتے ہیں پہلی بات دوسری بات یہ ہے طریقہ یا اصول وظیفے نہیں ہیں وظیفے نہیں ہیں جو اصول ہے وہ کیا ہے کہ جس چیز کی کمی ہے وہ بانٹنا شروع کر دو اللہ وہ چیز بڑھا دے گا بس یہ اصول ہے کسی طرح امت کو یہ سمجھ بات آجے اب میں آپ کو دو تین دلیلوں کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ مضمون سمجھا دیتا ہوں اگر آپ کی بات سمجھ آجے تو میری بات پر عمل کر لیں اور اگر آپ کو بات نہ سمجھ آئے تو پھر رسالاتیں آئی ہیں رسالاتیں پھر ہیں آئی ہیں ترپیہ پچھے انجابیت آڈے کوئی ہیں نہیں ہیں تو چینلز ہو ہیں یہ سینکڑوں چینلز ہیں ہزاروں چینلز ہیں پھر جو آپ کر رہے ہیں وہ آپ کرتے ہیں اللہ آپ کو نصیب کرے اب اللہ علیہو اصول کیا ہے یا قانون قدرت کیا ہے کہ جس چیز کی کمی ہے وہ چیز آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا شروع کر دو بانٹنا شروع کر دو اللہ کے نام پہ تقسیم کرنا شروع کر دو اللہ جو ہے وہ کمی تمہارے پوری کر دے گا اب میں آپ کی مثال دیتا ہوں اور ایک دلیل دیتا ہوں آپ دیوار کے اوپر گیند مارتے ہیں کیا مارتے ہیں گیند مارتے ہیں واپس گیند آئے گا یا سیب آئے گا گیند آئے گا یہ بات سمجھ آگی نا اب نیوٹرن تھرڈ لاف موشن بھی ہے حرکت کا تیسرا قانون ایکشن اینڈ ریاکشن آر آلویس ایکول بٹ ان آپوزٹ ڈائریکشن ٹھیک ہے عمل اور رد عمل برابر ہوتے ہیں مگر سمت کیا ہوتی ہے مخالبہ ہم نے گیند ادھر ماری تو گیند واپس ریاکشن اس کا ادھر آگیا ایکشن اینڈ ریاکشن آر آلویس ایکول بٹ ان آپوزٹ ڈائریکشن ہم نے یوں گیند ماری یہ ایکشن ہو گیا گیند اتنی ہی طاقت سے واپس آئی یہ ریاکشن ہو گیا ماری ادھر تھی آئی ادھر ہے پیسہ ادھر اللہ کے نام پہ خرش کرو گے واپس پیسہ آئے گا اگر پیسے کی کمی ہے اللہ کی راہ میں خرش کرنا شروع کر دو پیسے کے بدلے پیسہ آئے گا جسا میں نے کہا مثال دی کہ گیند دیوار پہ مارو گے تو گیند آئے گی یا سیب آئے گا آپ نے کہا گیند آئے گی تو اللہ کہلو جب پیسہ اللہ کی راہ میں خرش کرو گے تو پیسہ آئے گا یعنی رزق کی تنگی ہے تو جتنا اللہ نے رزق دیا ہوا ہے اس میں سے کچھ رزق جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرش کرنا شروع کر دو چاہے خجور کی گھٹلی بھی ہے اللہ سونا جو ہے وہ آپ کا رزق بڑھاتا جائے گا اللہ رزق بڑھاتا جائے گا اب میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں آپ مسجد میں دس سال سے بیس سال سے پچاس سال سے چالیس سال سے نماز اور جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں کبھی آپ کو مولانا صاحب نے یا معزن نے یا مسجد کی انتظامیاں نے پانی بھی پوچھے ہیں کدی روٹی تھے بڑی دور دیگا لے کدی پانی بھی پوچھے ہیں نہیں ہوا نا نہیں ہوا لیکن آپ پاکستان نہیں دنیا بھر کے کسی بھی آستانے پہ چلے جائے خانکہ پہ چلے جائے آپ کو چائے پانی بھی پوچھا جاتا ہے حالہ حوال بھی پوچھا جاتا ہے اور محفل کے بعد لنگر بھی کھلایا جاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں حالانکہ بات ادھر بھی اللہ رسول کی ہو رہی ہے میرے ہاں بھی تو بعد مسجد میں کل جمعہ ہیں کل وہاں بھی اللہ رسول کی ہو نہیں ہے آج آپ نے پیٹ بار کے لنگر کھایا ہے نا اور کھایا بھی کیا ہے مٹن کہتے ہیں آنہ ایسے آنترے ہیں مجھے پوچھا ہے مجھے پوچھا ہے آگے میں نے کہا کیا کھایا کہتے ہیں مٹن پلاو کھایا تو چہروں پر لالیاں آ رہی ہیں خوشی آ رہی ہیں شرم نہیں آ رہی کہ حضرت صاحب نے پہلے سارے مریض دیکھے اور اب بیان بھی کر رہے ہیں تو ہم کو پلیٹ ان کے لیے بھی رکھ لیتے ہیں اب یہ بیان جائے گا نا سوشل میڈیا پر جو تم لوگ کی ہونی ہے نا ذرا تیار ہو جانا پھر اب ہے اب کل ہم نے مسجد میں انشاءاللہ جانا جمعہ پڑھنے کے لیے تو کبھی مسجد میں مولوی نے پانی پوچھا ہے کھانا تو بڑی دور کی بات ہے اب جو باتیں اللہ رسول کی یہاں ہو رہی ہیں یہی کل مسجد میں بھی ہونی ہیں تو پھر فرق کیا ہے ہمارے پاس لوگ آتے ہیں تو ہم ان کو چائے پانی بھی پوچھتے ہیں کھانا بھی کھلاتے ہیں جو اللہ نے دیا ہوتا ہے ان کی جو مسئیبتیں ہیں وہ بھی سنتے ہیں دعا بھی کرتے ہیں جو ان کے لیے کر سکتے ہیں وہ میند کوشش بھی کرتے ہیں تو بات تو یہاں بھی اللہ رسول کی ہے بات وہاں بھی اللہ رسول کی ہے ٹھیک ہے اب لوگ ہوتا کیا ہے کہ خانکہ نظام کے اندر مال کو خرش کیا جاتا ہے مال کو کیا کیا جاتا ہے خرش کیا جاتا ہے تو میں نے کیا آپ کو دلیل دی ہے کہ ایکشن اینڈ رییکشنز آر آلویز ایکول بٹ ان آپوزٹ ڈائریکشن خانکہ کے اندر جو بندہ بیٹھا ہوا ہے جو بھی بزرگ ہے وہ مال اللہ کی راہ پر خرش کرتا ہے تو مال کے بدلے مال آتا ہے وہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے لنگر کھلاتا ہے لنگر کے بدلے لنگر آتا ہے ہمیں لوگ بن مانگے ہی الحمدلیقی دیے جاتے ہیں یہ خدمت کے لیے ہے یہ لنگر کے لیے ہے یہ صدقے کے لیے ہے یہ فلان کام کے لیے یہ بجلی کے مل کے لیے فلان کام کے لیے مسجد والے مانگتے بھی ہیں لیکن لوگ دیتے نہیں ہے کیوں وہاں مخلوق خدا کی خدمت نہیں ہے وہاں مخلوق کے اوپر مال خرچ نہیں ہوتا سوائے جو مسجد کی استفائی سترائی ہوتی ہے جو مسجد کی مینٹیننس ہوتی ہے اس پر مال خرچ ہوتا ہے دیگر کاموں کے اوپر مال خرچ نہیں ہوتا یہاں پہ کیا ہے جو مینٹیننس ہے اس پر بھی مال خرچ ہوتا ہے جو مخلوق آ رہی ہے اس کی بھی ہم پیٹ پوجا کروا رہے ہیں تو اللہ کہ جب آپ لوگوں کو کھانا کھلاو گے تو کھانے کے بدلے کیا آئے گا کھانا اس لیے کھانکہوں کے اندر کھانا کھلایا جاتا ہے اور کھانے کے بدلے اللہ کھانا دیتا ہے رس دیتا ہے اولیاء اللہ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں پھر ان کے مزارات کے اوپر ان کے جانے کے بعد ان کی قبروں پر بھی لنگر جو ہے وہ چلتا رہتا ہے حقیقت میں یہ وہ کام ہے جو کر کے دنیا سے چلے گے جب وہ اپنی حیاتی میں ہوتے ہیں تو وہ خود یہ کام کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے تو اللہ کو یہ کھانا کھلانا اتنا پسند آ جاتا ہے مخلوق کی خدمت اتنی پسند آ جاتی ہے کہ رہ فرما دا ہے کہ جب تُو دنیا میں تھا تُو یہ کرتا رہا تُو فانی ہے تُو چلا گیا میں تو ہمیشہ رہنے والا ہوں اب جو تُو کرتا رہا ہے اب تیری بیوٹی میں اپنی مخلوق سے خود کرواؤں گا جب تک میں چاہوں گا تیرے در پر لنگر چلتا رہے گا تو اللہ بلو اللہ کے ساتھ تجارت کر لو جب اپنا مال اللہ کی راہ میں خرج کرو گے تو اللہ کو جو کرزی حسنہ دو گے اللہ ضربیں لگا کے تمہیں جو ہے وہ لٹائے گا رزق دو گے تو رزق آئے گا لوگوں کو عزت دو گے تو کیا ملے گی عزت ملے گی کسی کو گالی دو گے تو گالی کے بدلے گالی ملے گی لوگوں کو دعائیں دو گے تو دعا کے بدلے دعا ملے گی کسی کے لیے آپ کھڑے ہو جاتے ہو کوئی آپ کے لیے بھی کھڑا ہو جائے گا بس میں ٹرین میں سفر کر رہے ہو کوئی بزرگ نظر آ جاتے ہیں آپ اٹھ جاتے ہو ان کو بٹھا لیتے ہو کل تمہارے اوپر بڑھا پا آئے گا کوئی تمہارے لیے بھی کھڑے ہونے والا ہوگا جب ہم ہی نے یہ کام نہیں کیا ہوگا پھر ہم لوگوں سے امیدیں رکھیں او جی زمانہ بڑا خراب آ گیا یہ لوگ بڑے بتمیز ہو گئے نے کوئی وڈے چھوٹے دی حیاء نہیں رہ گئی بھئی تو نے حیاء کی نہیں ہے وہ تیری حیاء کون کرے ایسے ہی ہم نے مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہی نہیں ہے تو مال بڑھ کیسے جائے اب اللہ والو آج مسلمان اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر کے راضی نہیں ہے وہ کہتا ہے مال بڑھے گا تو وظیفے سے بڑھے گا کس سے بڑھے گا وظیفے سے بڑھے گا تو میں سمجھا سمجھا کے مر گیا ہوں کہ مال اگر وظیفوں سے بڑھتا ہے تو جو مسجد میں کاری صاحب ہیں موزن ہیں امام ہیں وہ تو حفظ قرآن ہیں تو تو ایک آیت پڑھ رہا ہے ایک سورت چھوٹی چھوٹی پڑھ رہا ہے وہ حفظ قرآن اس کا مال کیوں نہیں بڑھا وہ تیری پندرہ ہزار میں نوکری کر رہا ہے بیس ہزار پی میں نوکری کر رہا ہے بندے بندے کی جڑکیں وہ کھاتا ہے وہ عالم دین ہو کے زلیل ہو رہا ہے تیرے ٹکروں پہ پل رہا ہے اس کا مال کیوں نہیں بڑھ گیا اس کا مطلب ہے کہ وظیفوں سے مال نہیں بڑھتا اللہ اللہ کرنے سے مال کے آنے میں آسانی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے اللہ اپنے ذکر کی برکت سے رکافٹوں کو دور کرتا ہے اللہ آسانیاں فرماتا ہے لیکن جو مال بڑھتا ہے مال بڑھے گا تب جب مال خرچ کرو گے اب یہ ہمارے کھوتے دماغ کی اندر یہ بات نہیں آتی اوپر سے ہمیں کھوتے پیشواہ مل گئے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ اے پڑھو تے اینج ہو جائے گا تے اے پڑھو گے تو تسی کروڑ پتی ہو جائے گے ارپتی ہو جائے گے اب مجھے بھی تو مطمئن کرو نا کہ ملک ریاض نے کون سی آیت پڑھی ہے زرداری نے کون سی آیت پڑھی ہے کون سا وظیفہ کی ہے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گے کون سا چلا کی ہے یا نواز شیف ہے انہوں نے یہ جو بڑے بڑے خاندان ہیں جن کے پاس مال ہے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے حلال ہے حرام ہے یہ ہمارا موضوع نہیں مال تو ہے نا بات مال کی ہو رہی ہے حلال حرام کی بات نہیں ہو رہی ہے جس کے نصیب میں جتنا مال لکھا ہوا ہے وہ مل کے رہنا ہے اب آگے اللہ نے یہ بھی لکھا ہوا ہے حلال ہے یا حرام ہے اگر ان کے نصیب میں مال ہی نہ ہوتا تو مال کہاں سے مل جاتا حلال حرام ہمارا موضوع نہیں ہے یا نہ ہی ہم اس کام کے لیے بیٹھے ہیں کسی کو پر فتوہ دینے کے لیے میں صرف بات یہ کر رہا ہوں مجھے کسی طرح مطمئن کرو کہ زرداری نے کون سے وظیفے پڑھے ہیں کوئی جواب ہے ملک ریاض نے کون سے وظیفے پڑھے ہیں کوئی جواب ہے شریف فیملی ہے انہوں نے کون سے وظیفے پڑھے ہیں یہ پاکستان کے اندر پانچ سو جو فیملیز ہیں جن کے پاس کھربوں نہیں ہیں کھربوں ڈالر ہیں انہوں نے کون سے وظیفے پڑھے ہوا کیے ہوا ہیں اللہ اللہ میں نے یہ بات سمجھائی ہے آپ کے چہرے اتر گئے ہیں آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے تمہارے پیشواؤں کو بات کیوں سمجھ نہیں آ رہی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اشارہ فرمایا کہ جو رز لکھا جا چکا ہے تیرا تقویٰ نہ اس کو بڑھا سکتا ہے نہ کسی کی معصیت یعنی گناہ اس کو کم کر سکتے ہیں جو اللہ نے لکھ دیا ہے وہ سو لکھ دیا ہے آگے ہیں آسانیاں کہ وہ رز مجھے آسانی سے مل جائے اللہ کا ذکر کرو گے اللہ آسانیاں پیدا کر دے گا اللہ کی راہ میں خرج کرو گے اللہ اس میں برکت ڈال دے گا اے ٹوٹل فلسفہ ہے یہ ٹوٹل فلسفہ ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اللہ کیا ذکر کرو گے تو اللہ کمانے کے اندر جو رکاوتیں زلالت ہوتی ہیں پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ وہ پریشانیاں بھی دور کر دے گا اور اللہ برکت بھی ڈالتا چاہے گا جب آپ اپنے مال میں سے کوئی تھوڑا بہت مال غریبوں پہ خرج کرو گے یا دین کی اشاعت پہ خرج کرو گے تو اللہ ضربیں لگا کے آپ کو لٹاتا جائے گا ایکشن اینڈ ریاکشن آر آلویز ایکوال بٹ ان اپوزٹ ڈائریکشن ہم اب مال دے رہے ہیں اللہ مال کے بدلے مال دے رہے ہیں ہم اللہ کی مخلوق کے لیے دعائیں کر رہے ہیں یوں ہم امت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں تو دعاؤں کے بدلے انشاءاللہ دعائیں آئیں گی ہمیں پتا بھی نہیں جلے گا دنیا میں کہاں کہاں کون کون بیٹھ کے ہمارے لیے دعائیں کیے جا رہا ہے تو دعا کے بدلے کیا ملے گا دعا اور اللہ مال کے لیے کسی کے لیے بددعائیں شروع کر دیں گے تو بددعاؤں کے بدلے دعائیں ملیں گی دعائیں ملیں گی نہیں ملیں گی نا تو ذکر کے بدلے کیا ملے گا ثواب ذکر کے بدلے کیا ملے گا ثواب ملے گا ذکر کے بدلے کیا ملے گا ذکر کیونکہ رب نے وعدہ کیا ہے یہ رب کا فرمان ہے فَذْكُرُونِ آذْكُرُكُرُ تم میرا ذکر کرو گے میں تمہارا ذکر کروں گا اور اللہ کا ذکر کیسا ہے کہ جب ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو اللہ بندوں کے ذریعے تیرا ذکر کروا دیتا ہے بندے بھی تیرا ذکر اچھے الفاظ کے اندر کرنا شروع کر دیتے ہیں اب ہم نے کیا وظیفہ تو وظیفہ ہے اللہ کا ذکر تو ذکر کے بدلے کیا ہوگا کہ ڈاوٹ سا بڑے اچھے آدمی ہیں فلان سا بڑے اچھے آدمی ہیں وہ فلان بندہ جو ہے وہ بہت خوبصورت ہے بہت اخلاق کا جو اچھا ہے اچھے الفاظ میں یاد کریں گے اب ذکر کے بدلے کیا ملے گا دلیل لگو یہ پیٹ پر دایت نہ دلیل لگو یہی تو میں روتا ہوں کہ وظیفہ پڑھ پڑھ کے جڑے تسی چولیچے بیر پائے نہیں نا وہ منوی پتائے تو جن کا شوک ابھی ہے وہ کوئی اور چار وظیفہ کر لو اس لیے ہمیں کوئی ڈارہ نہیں ہے اس لیے ہم ٹھوک کے سودا بیچتے ہیں کہ ہمیں کوئی اندر دک دک نہیں ہے جہاں بھاگنا ہے بھاگ لو اور ہم بعد مثالوں کے ذریعے دلائل کے ساتھ علمی دلائل کے ساتھ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ذکر کے بدلے ذکر تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا اور بندے کا ذکر کیا ہے کہ اللہ مخلوق کے اندر اس کے چرچے جو وہ کروا دیتا ہے آسمان پہ چرچے ہو رہے ہیں ہور و غلمان میں اس کے چرچے ہو رہے ہیں زمین پہ اس کے چرچے ہو رہے ہیں اللہ جو چرند پرند ہے ان سے دعائے استغفار جو ہے دعائے مخفرہ شروع کروا دیتا ہے دریاؤں سمندروں کے اندر مچ نہیں ہے اللہ ان سے استغفار کروا رہے ہیں چرچے کروا رہے ہیں تو ذکر کے بدلے کیا مل رہے ہیں روٹی نہیں مل دی یہی تو بات سمجھ نہیں آئی کہ لوگوں نے رز کی تنگی کے لیے وظیفے پڑے اور جڑی ہے ایسی وہ بھی کون لیا گیا کیوں سرور صاحب وہ بھی کون لیا گیا وہ بھی کون لیا گیا یعنی پیرو بھی کھا گئے مولوی آمل طویز داگے والے وہ جنی چار بیسے آئے ہیں وہ بھی کھا گئے تو وظیفے کس لیے کیے تھے امیر ہونے کے لیے بھئی میں آپ کو اصول سمجھا رہا ہوں اصول کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ دعا کے بدلے بدعا کے بدلے تو ذکر کے بدلے ذکر ملے گا تو روٹی کے بدلے روٹی ملے گی تو اگر روٹی بھانا چاہتے ہو تو روٹی بانٹنا شروع کر دو اللہ ضربے لگا کے وہ روٹیاں تمہیں واپس دے دے گا اللہ کی راہ میں خرج کرنا شروع کر دو اللہ کی راہ میں جب رزق دوگے تو رزق کے بدلے اللہ رزق تمہیں عطا کرے گا پھر کیسے عطا کرے گا کوئی میرا فتوہ نہیں ہے یا میں کسی کے خلاف بات نہیں کر رہا میں تو آپ کو آئینہ دکھا رہا ہوں اور وہ بتا رہا ہوں اللہ کی راہ میں خرج کرنے والے مرد اللہ کی راہ میں خرج کرنے والی عورتیں جنہوں نے اللہ کو کرز حسنہ دیا جنہوں نے اللہ کو کرز حسنہ دیا پھر اللہ کے ہاں بڑا ہی اس کا عجر بڑھایا جائے گا یہاں تاکہ ان کو عجر کریم عطا کیا جائے گا اور عجر کریم اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری توقع سے بھی کئی گناہ زیادہ ہو تم سوچ بھی نہ سوکو اتنا عجر دے دیا جائے تھوڑا خرج کرنے پہ اس کو عجر کریم کہتے ہیں پھر عجر کریم اس کو کہتے ہیں کہ دینے کے بعد واپسی کا تقاضہ نہ ہو اللہ کہتا ہے میری راہ میں خرج کرو اب یہاں مجھے کوئی یہ سمجھائے ایک تا وظیفہ کتھے آ گیا ہے وظیفہ تو ذکر ہے وظیفہ کیا ہے ذکر ہے تو ذکر کے بدلے قرآن کہتا ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ تم میرا ذکر کرو تو میں تمہارا ذکر کروں گا اس کی میں نے وضاحت کر دی کہ اللہ کا ذکر کیا ہے کہ اللہ بندوں میں ہمارا ذکر جاری کروا دیتا ہے جس طرح آج بابا فرید رحمت اللہ علیہ کو دنیا سے گے بھی آٹھ سو سال ہو گئے ہیں تو بابا فرید بابا فرید ہو رہی ہے آج غوث پاک یہ ہے فَذْكُرُونِ اَذْكُرْكُمْ وہ دنیا میں اللہ کو یاد کرتے رہے ہیں اور اللہ ان کے جانے کے بعد بھی مخلوق سے ان کا ذکر جاری رکھے ہوئے ہیں جو دنیا میں مال اللہ کی راہ میں تقسیم کرتے رہیں گے لنگر چلاتے رہیں گے جب وہ دنیا سے چلے بھی جائیں گے اللہ ان کے در کو عباد رکھے گا اللہ ان کے در کو عباد رکھے گا اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ محض آپ نے شورت لینی ہے ذکر لینا ہے تو پھر تو کرو وظیفے اگر وظیفے کرنے سے پیٹ برتا ہے کیونکہ وہ تو ملنی ہے شورت وہ ملنی ہے عزت اگر عزت سے پیٹ بھر جاتا ہے تو پھر تو کرو وظیفے پڑھو رسالے کتابیں پڑھو پائی صورتہ پڑھو اور اگر چاہتے ہو کہ ہمیں روٹی ملے تو روٹی خرچ کرنی پڑے گی میں نے آپ کو دلیل کے ساتھ سمجھائی ہے کہ ایکشن جو دو گے وہی واپس آئے گا جو دو گے وہی واپس آئے گا آپ کی بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے لوگوں کی بیٹیوں کے رشتے کروانا شروع کر دو رشتوں کے بدلے رشتے آئیں گے آپ کی زمانے میں عزت نہیں ہے آپ کہتے ہو حضرت صاحب سب چھوڑ کے زلیل ہو گئے ہیں لوگوں کو عزت دینا شروع کر دو اللہ تمہیں عزت دینا شروع کر دے گا اللہ عزت کا نظام جو ہے وہ چلا دے گا لوگوں کو زلیل کرو گے گالیاں نکالو گے گالی کے بدلے واپسی کیا آئے گی گھر بیٹھ کے اپنے پرائیوں کی چولیاں کرو گے غیبت کرو گے برائیاں کرو گے تو پھر تیار رہو کہ کوئی بیٹھ کے تمہاری بھی برائیاں کر رہا ہے تمہیں سنائی نہیں دے رہی لیکن کال اللہ سنا بھی دے گا آج وہ پیچھے بیٹھ کے کر رہے کال ترے موہ پہ آ کے بھی کرے گے تو یہ فیصلے آپ نے کرنے ہیں اللہ والو ہمارے پیروں نے ہمارے پیشواؤں نے ایسا ہمیں مارا ہے گھیر کے کہ امت کو یہ مضمون سمجھایا ہی نہیں ہے کہ بھائی جو دو گے وہ ہی ملنا ہے جو دو گے وہ ہی ملنا ہے آپ ذکر دو گے تو ذکر کے بدلے ذکر تو وظیفہ کیا ہے ذکر تو میں نے یہ ہی تو آپ کو سمجھایا ہے کہ اگر وظیفوں سے بندہ امیر ہونے لگے تو مسجد کا موزن امیر کیوں نہیں ہوا یا علامہ جو ہے یہ امیر کیوں نہیں ہو جاتے تو آپ کو سمجھ آگی بات کہ آپ کے پاس تو ایک آیت ہے ایک صورت ہے ان کے پاس برا قرآن ہے تو وہ امیر کیوں نہیں ہو جاتے اللہ کے ذکر سے آسانیاں ہوتی ہیں برکتیں ہوتی ہیں وہ ہے لیکن رزق دو گے تو رزق کے بدلے رزق آئے گا عزت کے بدلے عزت آئے گا زلت کے بدلے زلت دعا کے بدلے دعا تو اب آپ اپنے اپنے اندر جانکیں جو جو آپ کی پریشانیاں ہیں اگر آپ ان سے نکلنا چاہتے ہیں تو اللہ کو کرزِ حسنہ دے دو اللہ کو کرزِ حسنہ دے دو اگر بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے تو کسی کی بیٹی کا رشتہ کرواؤ اللہ کو کرزِ حسنہ دو تو پھر رب کیا فرمائے گا ان المصدقین والمصدقات وحقرض اللہ کرزن حسنن یزعفو لہم ولہم عجرن کریم اللہ کو یہ کرزِ حسنہ دو اب لوگوں کی بیٹیوں کے رشتے کرواؤ گے اللہ رشتوں کی لائن تیرے گھر پہ لگا دے گا سمجھ آگی بات لوگوں کے عیب چھپانا شروع کر دو اللہ تیرے عیب چھپانا شروع کر دے گا اب تم آکے مجھے کوئی حضرت صاحب میری گھر میں عزت نہیں ہے لوگ ہمارے پہ تومتیں لگاتے ہیں کوئی وظیفہ دے دو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کام وظیفوں سے ہونے والے ہی نہیں ہے اب میرے در پہ آگئے ہو میں ذرا پڑھنے کو تو کچھ بتاؤں گا لیکن عزت ہے ہی نہیں اس معاملے میں اللہ نے سارے اصول بتائے ہیں تم لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو میں تیرے عیبوں پہ پردے ڈال دوں گا بلکہ کل قیامت کے دن بھی تیرا نام عمال کی کسی کو بھنک نہیں پڑھنے دوں گا تیرے نام عمال کو بھی پردے میں رکھوں گا کہ تُو کتنے گناہ میرے پاس لے کر آیا یا کسی کو علم نہیں ہونے دوں گا تو اللہ نے جن جن پریشانیوں کے اندر پھنسے ہوئے اپنی اپنی پریشانیوں کو سامنے رکھیں اولاد نافرمان ہے دوسروں کی اولاد کو سیدھے رستے پہ لگانا شروع کر دو اللہ تیری اولاد کو سیدھے رستے پہ لے آئے گا وزیفوں سے کام نہیں بننا اپنی اولاد پڑھتی نہیں ہے دوسروں کی اولاد کو پڑھانا شروع کر دو اللہ تیری اولاد کو بھی قابل بنا دے گا تیری اولاد کو نوکری نہیں مل رہی کسی کے بچے کو نوکری پہ کھڑا کروا دو انشاءاللہ اللہ تیری بچوں کے لیے نوکری کے اسباب جو ہے پیدا فرما دے گا آپ بیمار ہو آپ کو شفا نہیں مل رہی پیسہ اجڑ رہا ہے خدا کی عزت کی قسم کسی غریب مریض کا علاج کروا دو دن نہیں چڑے گا اللہ تجھے بھی شفا عطا کر دے گا ہاں ہوں پھر پوچھ رہا وظیفہ کتے بے وظیفہ کہاں ہے مجھے بھی تو مطمن کرو یہ میں نے جو سارا فلسفہ آپ کو دیا ہے جو اصول دیا ہے قانونِ قدرت آپ کے سامنے رکھا ہے اللہ کا بنائے ہوا نظام آپ کے سامنے رکھا ہے اس سارے کے اندر جو ہے وظیفہ کہاں ہے وظیفہ ہے کہیں میں اچھا اگلی بات اور آسان کر دیتا ہوں کوئی موٹی اقل کے بھی تو ہوتے ہیں نا سن رہے ہوتے ہیں تو میں آسان کر دیتا ہوں وظیفوں سے روٹی بڑھتی ہے وظیفوں سے رزق آتا ہے جی فلان نے وظیفہ کیا اس کو یہ مل گیا جو ساڑھے چار عرب لوگ کافر ہیں اوہ کڑا وظیفہ پڑھ دے ان کو شرم آئی ہے یہ جو کافر ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں یہ کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں ہمارے سے زیادہ اللہ ان کو دے رہا ہے اور اللہ کا اصول کیا ہے رہا فرماتا ہے جو وہ نیکی کریں گے ان کا میں اجر اس دنیا میں ان کو دیتا جاؤں گا تو یہی بات میں ہے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی بیٹیوں کے رشتے کرواؤ اللہ کو کرزِ حسنہ دو مسلمان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تمہیں یہاں بھی دوں گا اور آخرت میں بھی دوں گا یہ فرق ہے تو یہی اصول کافر کے ساتھ ہے یہی اصول مسلمان کے ساتھ ہے کیوں ہمارا رب رب العالمین ہے اور رب المسلمین نہیں ہے کہ کافر جتنا اچھے کام آج کر رہا ہے ہر آنے والے دن میں کافر کی دنیا اللہ بہتر کرتا جا رہا ہے کرتا جا رہا ہے اور مسلمان اسے دیکھ دیکھ کے مرتا جا رہا ہے مرتا جا رہا ہے سڑتا جا رہا ہے سڑتا جا رہا ہے اور کافر آگے بڑھتا جا رہا ہے بڑھتا جا رہا ہے کیوں وہ کام اچھے کر رہا ہے تو اللہ اس کا اجر اس دنیا میں ہی دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے تو بھی یہ کام کرنا شروع کر دے تو اللہ تیرے لئے بھی رستے کھول دے اب دیکھیں بل گیٹس ہے وہ خود کچھ نہیں کھا سکتا حیرت والی بہت ہے نا خود نہیں کھا سکتا دنیا کا پہلے وہ امیر پرین آدمی تھا اب دوسرے نمبر پہ ہے اب وہ اس کو کیا ہے چھوٹی آنٹ کا کینسر ہے انٹسٹائن کا اب اس نے انٹسٹائن کے کینسر کے اوپر ہسٹال بنا دی ہے اس کی ریسرچ کے اوپر وہ دو ارب ڈالر صرف امریکہ امریکہ کے اندر خرچ کر رہا ہے سلانہ پھر جو تعلیم کے جو سکالرشپس ہیں وہ سارے بلگٹس دے رہے ہیں پھر دنیا بر کے ملکوں کے اندر آ رہے ہیں اس طرح کئی فلاحی کام ہیں جو وہ کافر کر رہے ہیں تو اللہ ان کو اور دیے جا رہے ہیں اے مسلمان بے شرم لوگوں کا حق کھا کے زکاة کھا کے اشر کھا کے بہنوں کا حصہ دبا کے لوگوں کے پلاتوں پہ قبضے کر کے تو راتوں ٹکا ٹکا رسالہ کھول کے تفضیفیت لگا آئے ہے نا ہماری مات مار گئی اب آپ قرآن سنو کہ جب ہم اللہ کی نافرمانی کریں گے اللہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آنے دے گا رب کیا فرماتا ہے ختم اللہ علا قلوبہم وعلا سمعہم وعلا اوصارہم اللہ مت ہی مار دیتا ہے مت ہی مار دیتا ہے کافر اپنا مال ویلفیر کے لیے مخلوقِ خدا کی خدمت کے لیے خرچ کیے جا رہا ہے اللہ انہیں دیے جا رہا ہے دیے جا رہا ہے مسلمان مال چھینٹا جا رہا ہے حق داروں کا جو مستحق لوگ ہیں ان سے چھینٹا ہے کہ میں امیر ہو جاؤں اور اللہ زلیل کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے کیے جا رہا ہے اور اپنا یقین کس بات پر بنا دیا ہے یا پیروں نے یقین پر کس بات پر بنا دیا ہے کہ جی وظیفے پڑھو گئے تو مال بڑھ جائے گا بھائی وظیفے کا تعلق مال کے ساتھ ہے ہی نہیں رشتہ کرو وظیفہ پڑھو رشتہ ہو جائے گا فلان کام کرو جی وہ جی وظیفہ کرو تو تمہارا یہ کام جو اٹکا ہوا ہے وہ ہو جائے گا اب آپ یہ دیکھیں پچھلے بارہ سال سے ہم خانکہ کی جگہ ڈونڈ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں خانکہ کی جگہ ڈونڈ رہے ہو آپ حضرات کو معلوم ہے کتنی جگہوں پہ میں خود بھی گیا ہوں جا کر دیکھی بات بھی چلتی ہے کہیں جگہ ہمیں پسند نہیں آتی تو کسی جگہ پہ جگہ ہمیں پسند نہیں کرتی یہی فلم چل رہی ہے نا جہاں ہم جاتے ہیں یا ہمیں جگہ پسند نہیں آتی یا جگہ ہی ہمیں کہتے ہیں پناہ ہوئے پناہ ہو آپ نے پیر پناہ کر رہے ہیں جگہ ہی نہیں ہمیں نزیق آنے دیتی ہیں کہ ریڈیوس کے اتنے ہیں کہ جب وہ ہم بات کر دیں وہ کروڑوں مانگتے ہیں ہزی کہنے سلام علیکم بھائی تو اتنی چنگیہ ہی ہیں تو یہ کام چل دینا اب یہ بارہ سال کی کہانی ہے کوئی ایک بندہ کہہ دے سوشل میڈیا پر سننے والا یہ آپ میں کہ میں نے کسی کو وظیفہ کہا ہو کہ وظیفہ کرو کہ خانقہ کی جگہ ملجے یا میں نے کبھی خود کہا ہو کہ میں وظیفہ آج کل کر رہا ہوں چلا کر رہا ہوں کہ خانقہ کی جگہ ملجے مخلوق خدا آتی ہے یہاں تنگ ہوتی ہے سونے کی جگہ نہیں ہے بیٹھنے کے جگہ نہیں ہے تو اللہ کوئی نظام بنا دے کبھی کہا ہاں کبھی یاد آتا ہے دعا کرتے ہیں اللہ سے مانگتے ہیں اور بلکہ دعا بھی اب میں نے چھوڑ دی ہوئی ہے میں تو جب بھی کوئی پریشانی آتی جب گرمی ہوتی ہے لوگ تنگ ہو رہے ہوتے ہیں تو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ یا اللہ جہاں تُو نے مجھے بٹھایا ہوا ہے یہ جگہ بھی میرے پاس سنا ہوتی پھر میں کیا کرتا اگر میں کوئی دعا کرنے بھی لگتا ہوں کسی وقت میرا دل چاہتا ہے میں دعا کروں بھی تو میرے سامنے یہ بات آ جاتی ہے پھر میں کہتا ہوں بھائی جس حال میں اللہ نے رکھا ہے بس ٹھیک ہے مخلوق کس کی ہے ترمنون زیادہ پئی ہے یہ جتنے لوگ آئے ہیں یہ کس کے ہیں اللہ کو نہیں پتا کہ یہ تکلیف میں ہیں اللہ کو معلوم نہیں ہے یہ گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں اللہ کو معلوم نہیں ہے تو میں کون ہوتا ہوں اللہ کو مشورے دینے والا میرے ذمہ بحیثیت ایک بات اللہ نے ذمہ لگائی ہے کہ میری تقسیم پہ راضی ہو جاؤ اگر میں تمہیں یہ بھی نہ دیتا پھر تو کیا کر لیتا سمجھ آگئی تو اس لیے میں نے کبھی دعا بھی نہیں کروائی کبھی کسی دعا کے اندر میں نے نہیں کہا کبھی یہ کروا دوں یا خود کارنوں اللہ سے مانگ دی جب لوگوں کی تکلیف کو دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ گرمی آ رہی کوئی آسانی فرما دے اللہ نہیں فرمائے گا تب بھی راضی ہیں مرتے دم تک اللہ کوئی انتظام نہیں کرتا تب بھی راضی ہیں تب بھی راضی ہیں اللہ دے دے تب بھی اس کی مہربانی ہے اللہ نہ دے تو اس کے اندر بھی کوئی بہتری ہے اس کے اندر بھی کوئی بہتری ہے الحمدللہ کتنی خانکائیں ہیں دنیا بر میں کہ اتنی تنی بڑی ان کی امارتیں ہیں لیکن دین کا کام اللہ اتنا بھی لے نہیں رہا نہ وہاں کے بزرگوں سے وہ کام لے رہا ہے اور نہ خانکہ کا جو سیٹ اپ ہے وہ کوئی استعمال ہو رہا ہے وہاں جن بہتا ہوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے یا وہ زنا کے بدکاریوں کے اڈے بنے ہوئے ہیں خورافات اور شرک کے اڈے بنے ہوئے ہیں یہاں کوئی سیٹ اپ نہیں ہے اللہ پوری دنیا میں کام لے رہا ہے مقصد ہمارا کام کرنا ہے یہ ہمارا مقصود ہماری امارت نہیں ہے ہاں اللہ دے دے مخلوق کے لئے اس کی مہربانی ہے اللہ کل عمارت دے دے تو کام نہ لے ہم نے عمارتوں کو چاٹنا ہے سمجھا گئی تو اللہ میں یہ جو قدرت کے اصول ہیں ان اصولوں کو سمجھو اگر بیمار ہو بیماروں کا علاج کرو اللہ بیماریوں کو دور کر دے گا اگر پریشانیاں گھر میں ایک پریشانی جاتی ہے دوسری آ جاتی ہے دوسری جاتی ہے تیسری آ جاتی ہے لوگوں کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں ان کے حل ڈونڈو ان کے لئے آسانیاں بانٹو اللہ تیرے گھر سے پریشانیاں نکال دے گا اگر آپ کہتے ہو میں ظلیل ہو گیا معاشرے میں لوگوں کو عزت دینا شروع کر دو اللہ تمہیں جو ہے وہ معزز بنا دے گا اس طرح میں نے کہا کہ بیٹیوں کے رشتے نہیں ہو رہے لوگوں کی بیٹیوں کے رشتے ہیں ان کو بتاؤ ان کے لئے رستے ان کو جو ہے وہ سلجاؤ آسان کرو ان کو بتاؤ کہ فلان رشتہ ہے فلان رشتہ ہے لوگوں کے رشتے لوگوں کے بیٹوں کے لئے دعائیں مانگو اللہ تمہارے بیٹوں کے لئے بھی آسانیاں فرما دے گا تو اللہ رشتہ جو میں چیز آپ کے ذہن سے نکالنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کسی طرح آپ کو یہ مضمون سمجھ آجائے کہ ہمارے تمام مسائل کا حال وظائف نہیں ہیں کہ ہر کام کے لئے وظیفہ ہر کام کے لئے وظیفہ جو کارخانہ قدرت ہے اس کے اصولوں کو سمجھو اس کے اصولوں کو سمجھو زندگی آسان ہو جائے گی پھر کیا ہوگا کہ اللہ کا ذکر صرف اللہ کے لئے ہم قرآن پڑھیں گے محض اللہ کی رضا کے لئے ہم درود پاک پڑھیں گے محض حضور علیہ السلام کی رضا کے لئے اور اللہ کے حکم کو سامنے رکھ دیں پھر ہم یہ نہیں ہوگا کہ درود پڑھ رہے ہیں تو پیشے مقصد دنیا چھوپی ہوئی ہے نماز پڑھ رہے ہیں تو پیشے مقصد دنیا چھوپی ہوئی ہے دنیا کیسے ملتی ہے میں نے اس کا اصول بتا دیا ہے دنیا ادھر سے ہی ملنی ہے بس ہم میرے تقویے سے میری دعاوں سے میری ذکر سے اللہ آسانیہ کر دے گا باقی ملنی ادھر سے ہی ہے اب میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں اگر وظیفوں سے سب کچھ ہوتا ہے جاگ رہے ہیں تو کانچے انگلی مار رہے ہیں جاگی رہے لے بیٹھے ہو جاگ رہے ہو نا کانوی صاف ہو گیا ہے اگر وظیفوں سے سب کچھ ہوتا ہے تو نکاح کیوں کرتے ہو بچہ لو نا وظیفے سے انہوں شما آگئی ہیں نا انہوں مو تھلے کر لے اگر وظیفوں سے سب کچھ ہوتا ہے تو نکاح کیوں کرتے ہو اب بولو نا کہ قرآن ہے اللہ سب کچھ کر سکتا ہے اللہ کے لئے کیا مشکل ہے اب ہم اللہ اللہ کریں گے تو ہو کے رہے گا بھائی اللہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے یہ مضمون نہیں ہے بات یہ ہے جو اللہ نے طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے میں آپ پبند ہیں ہم اللہ کو مشورے دینے والے نہیں ہیں اللہ نے جو اصول منائے ہیں ان اصولوں کے ہم پبند ہیں کہ اولاد دو طرح سے ہوگی یا زنا ہوگا یا نکاح ہوگا وظیفوں سے اولاد تینوں روٹی کمائیوں بغیر کہیں جی ملے جائے کی وظیفیں پڑھ پڑھ گئے ہے نا ساڑھی مات ماری ہوئی اولاد کی مثال دی ہے تو آپ سر مار رہے ہو کہ جب تک زنا ہوگا جب تک زنا نہیں ہوگا یا نکاح نہیں ہوگا اولاد نہیں ہو سکتی وظیفے سے اولاد نہیں ہو سکتی اب آپ وظیفے تو کرو دکانی نہ کھولو وظیفے تو کرو کوئی کاروباری نہ کرو تو آپ کا کاروبار کیسے چل جائے گا یا بڑھ جائے گا سمجھ آگئے تو اللہ نے جو وظائف ہیں یا اللہ کا ذکر ہے یہ جو شیاطین رکافتیں کھڑی کرتے ہیں ہمارے رستے میں یہ ذکر ان رکافتوں کو دور کر دیتا ہے باقی جو رز بڑھتا ہے وہ کیا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے وہی تمہیں واپس آنا ہے وہ میں نے کتنی بار دھورا دیا ہے کہ ایکشن اور ریاکشنز ہر آلویز ایکوال بٹ این اپوسٹ ڈائریکشن اب میں ایک روایت بیان کرتا ہوں تو مجھے بھی چھوٹی اور آپ کو بھی چھوٹی اللہ سونا جو ہے ہم سب کوئی سمجھ کی جو توفیق عطا فرمائے بنی اسرائیل کے اندر کہت پڑا اور کہت جو ہے وہ بڑھتا گیا یعنی دورانیاں جو ہے وہ بڑھتا گیا اب جب کئی سالوں کے اوپر کہت جو ہے وہ محیط ہو گیا جو اناج تھا گداموں کے اندر یا گھروں کے اندر لوگوں نے محفوظ کیا وہ سارا استعمال ہو گیا اب ایک ایک لکمے کے اوپر لوگ ترس رہے ہیں اگر آپ نے یہ بات توجہوں کے ساتھ نہ سنینا تو تین گھنٹ پر مجھے اور بیان کرنا پڑے گا اب ایک ایک لکمے کے لیے لوگ کیا ہیں ترس رہے ہیں یعنی اب ہم کھانا کھاتے ہیں تو لوگ لنگر کی پلیٹ کے اندر کھانا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ قدر نہیں ہے تو جب بھوک پڑی ہو تو پھر کیا ہوگا انگلیاں بھی چاٹیں گے ایسی ہوتا نا اب کہت پڑا ہوا ہے تو سالوں پہ محیط ہے تو اب کیا ہے کہ ایک خاتون ہے بنی اسرائیل کی اس کے پاس سوکا ہوا ٹکر ہے اس کو پانی میں بھگو کے نرم کر کے ایسے پکڑ کے موں کے قریب لے کے آتی ہے تو دروازے پہ صدا ہوتی ہے اللہ کے نام پہ روٹی دو اللہ والو ذرا ذہن میں منظر لے کر آؤ کہ سالوں پہ محیط کہت ہے کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے ایک سوکا ہوا ٹکر ملا ہے اور اب اس کو نرم کیا ہے پانی میں ڈال کے نرم کیا ہے کھایا جا سکے چوبایا جا سکے تو صدا لگ گئی ہے کہ اللہ کے نام پہ کہ میں اتنے دنوں کا بھوک سے مر رہا ہوں پیٹ جو ہے وہ خالی ہے میرے اندر جو ہے وہ طاقت نہیں ہے جان بچانے کے لیے اللہ کے نام پہ کوئی ایک لکمہ روٹی کا دے دو اب وہ خاتون وہ مائی اٹھتی ہے اور جا کر کہتی ہے کہ میرے پاس یہ سوکا ٹکر ہے یہ پانی میں بھگویا ہے میں نے نرم کیا ہے اگر تیری تیری دوزخ کی آگ اس سے بجتی ہے تو میں بھوک اور برداشت کر لیتی ہوں تو اس سے اپنی آگ بجا لے وہ لکمہ کس کو دے دیتی ہے سائل کو کس کو دے دیتی ہے سائل کو اب یہ بات یاد رکھنے زندگی کا نظام چل رہا ہے زندگی کا نظام چل رہا ہے کچھ دن کے بعد وہ خاتون لکڑیاں اکٹھی کرنے کے لیے جنگل میں جاتی ہے ساتھ اس کا ایک چھوٹا بیٹا ہے اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر گئی ہے کہ میں لکڑیاں کٹوں گی تو اکٹھی کرتے جانا بعد میں ہم ماں بیٹا جو ہے گکھڑی باندھ کے جو نہ وہ لے آئیں گے تو گارہ آکے اس کے ضرورت اپنی جو ہے وہ پوری کریں گے آگ جلائیں گے اب ماہی لکڑیاں جو ہے وہ درخت کی شاخیں جو ہے وہ کٹ رہی ہے درخت کے اوپر چڑی ہوئی ہے ادھر سے بیڑیا آتا ہے اس کے بچے کو اٹھا کر لے جاتا ہے کیا کرتا ہے بیڑیاں اس کے بچے کو اٹھا کرتا ہے اب ماں ہے ماں کا تو کلیجہ باہر آگے اس نے چیخو پکار کی اب وہ ماں جو ہے اس بیڑیے کے جو پاؤں کے نشان ہیں ان نشان کو دیکھتی ہوئی اسی طرف بھاگی جا رہی ہے جدر بیڑیاں اس کے بیٹے کو لے کر جا رہا ہے ادھر بیڑیے نے بیٹے کو اٹھایا ادھر ماں کا کلیجہ باہر آیا ادھر اللہ نے اکاؤنٹ کھولا کہ اس نے ہمارے اکاؤنٹ میں جمع آج تک کیا کروایا ہے کسی کی جان بچائی تھی اس نے نہیں جاگرے نہیں جاگرے یا آپ کو سمجھ آگئی کہ آج شافی نے وظیفہ سے توبہ کروا کر جان چھوڑنی ہے اس نے کسی کی جان بچائی تھی ماں نے کسی کی جان بچائی تھی روٹی دی تھی جان بچائی تھی نا اب اللہ کا نظام حرکت میں آگیا رب نے جبریل نکیا جبریل ذرا چاہتی پا کہ جان کے بدلے آج جان ہے وظیفہ کے بدلے وظیفہ مال کے بدلے مال جان کے بدلے جان ہے یہ اصول سمجھنے کی کوشش کرو جب یہ اللہ والو اصول سمجھ آجائے گا زندگی کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی پھر اب جب کھولا گیا خزانہ نام عمال تو جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ اس نے سوکا ہوا ٹکر دے کے تیرے ایک بندے کی جان بچائی تھی تو کرزی حسنہ تو چلا گیا نا تو رب کا قرآن کیا ہے تو کرزی حسنہ تو چلا گیا ہوا ہے رب نے فرمایا جبریل پہنچ کہ اس نے محتاج ہو کے ہمیں کرز دیا ہے اور میں محتاج ہو کے اس کا کرز وقت پہ نہ لٹاؤں تو مجھے خزانوں کا مالک کون کہے گا مجھے محتاج کون کہے گا اس نے مجبور ہو کے مجھے کرز دیا ہوا ہے اور میں محتاج ہو کے آج گھڑی آگئی ہے ضرورت کی تو آج نہ لٹاؤں میں کہوں جی کل دماؤں گے پرسوں دماؤں گے تو میرے میں اور کنجوس میں میرے میں اور بندے میں کیا فرق رہے گا جبریل عمیل علیہ السلام آئے جس غار کے اندر بیڑیا اس کا بچہ پکڑ کے لے کر گیا تھا جبریل عمیل علیہ السلام نے بیڑیے کے موں سے بچے کو نکالا ادھر ماں بیڑیے کے پاؤں کے جو نشان ہیں نقشے جو پاہ ہیں انہی پہ چلتی ہوئی جب غار میں پہنچی تو جبریل عمیل علیہ السلام اس کے بیٹے کو لے کر کھڑے بیٹے کو حوالے کیا ماں کو کہنے لگے کہ رب پوچھدہ پہ آئے رب پوچھدہ پہ آئے رب نے سنا پیجے آئے رب پوچھ رہے کہ تُو نے ہمارے نام پہ لکمہ دیا تھا اس لکمے کے بدلے میں ہم نے تجھے لکمہ دیا کیا تُو راضی ہے تُو نے ہمارے نام پہ ایک لکمہ دیا تھا آج ہم نے بھی لکمہ لٹایا ہے کیا تُو راضی ہے اللہ والو ایک سوکا ٹکر دے کے بیٹا بچ جائے کیے سودا گھاٹے کا ہے کیسا اس نے اپنی شان کے مطابق جو وہ نماز ہے ہون سوال پھر میرا ہوئی ہے ایتے وظیفہ کتے آگئے خدا کی قسم اگر اتنا بھی ایمان ہو امت کے اندر تو امت شرم سے مرج ہے شرم سے مرج ہے اور آج کے بعد اللہ کو محض اس لئے اللہ کہے کہ اللہ ہے اس قابل کہ اس کو اللہ کہہ کے پکارا جائے کہ میرا معبود میرا رب ہے اس قابل کہ اس کا ذکر ہونا چاہیے یہی رابعہ بسری رحمت اللہ علیہہ روتی مر گئی ہیں دنیا سے چلی گئی ہیں کہ کیا جنت اور جہنم نہ ہوتی تو میرا رب سجدوں کے قابل نہیں ہے آج نماز پڑھی جا رہی ہے تو کھاکا دے دو خانکہ میں آ رہے ہیں اس لئے کہ کھاکا لینا ہے وظیفہ کیا جا رہا ہے اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس لئے کیا جا رہا ہے کہ ضرورتیں پوری ہو جائے بھائی وہ ضرورتیں ہیں لیکن ضرورتوں کے لئے جو نظام ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے جب اس نظام کو سمجھ جاؤ گے تو پھر کسی وظیفہ کی ضرورت نہیں پڑھا گی پھر تمہارے ہاتھ اٹھیں گے تو ایک ہی بات ہوگی اے اللہ میرے سے راضی ہو جا اے اللہ میرے سے راضی ہو جا اے اللہ اپنا کربر اپنی معرفت عطا فرما دے اپنے محبوب کی غلامی عطا فرما دے قرآن پڑھو گے تو آنسو چھلکیں گے اے اللہ تُو راضی ہو جا اللہ کی راہ میں خیرات کرو گے تو اے اللہ تُو راضی ہو جا پھر قدم اٹھاؤ گے آنے کے لئے گھر سے نکلو گے خانقہ کے لئے ایک قدم پہ کہو گے اے اللہ میں تیرے لئے جا رہا ہوں میں قاقہ لینے نہیں جا رہا کاروبار لینے نہیں جا رہا وظیفوں کے لئے نہیں جا رہا بیماریوں کے لئے نہیں جا رہا میں تجھے راضی کرنے کے لیے جا رہا ہوں ایک ایک قدم کے اوپر تم مانگتے ہوئے دعائیں آوگے اے اللہ راضی ہو جا اے اللہ راضی ہو جا تو اللہ والو سودہ اب آپ کے سامنے ہیں اصول میں نے بیان کر دیا ہے اب اپنے مسئلے جو ہے وظیفوں سے حل کرنے ہیں تو میں نے پہلے بھی آپ کو کہا ہے کہ اللہ آپ کو نصیب کرے رسالہ بھی آپ کے پاس ہے کتابیں بھی آپ کے پاس ہیں چینلز بھی آپ کے پاس ہے جس طرح کارخانہ قدرت یہ چل رہے جن اصول و زوابت کے مطابق چل رہے وہ اصول بھی میں نے بیان کر دیئے اگر بنی اسرائیل کی خاتون نے ایک لکمہ اللہ کے نام پہ قربان کیا ہے تو اللہ نے پھر اس کو لکمے کا بدل جو ہے وہ کیسے عطا کیا ہے وہ لکمہ کس کے لیے تھا انسان کے لیے اور اس کا بیٹا لکمہ کس کے لیے تھا بیڑیے کے لیے اللہ نے بیڑیے کے موں سے بھی نکال کے واپس کر دیا ہے اور جبریل کو بھیج دیا ہے دیکھو فرشتہ کون سے آیا ہے نوریوں کا سردار جن کی رفتار سب سے زیادہ ہے تاکہ بیڑیا اس بچے کو نقصان بھی نہ پہنچائے اے جبریل اس سے پہلے پہنچنا ہے آج کرز لٹانے کا وقت آ گیا ہے آج مائی نے دھرتی پہ تقاضہ کر لیا ہے اے اللہ میں نے تیرے نام پہ میں نے تیرے نام پہ جو میرے پاس تھا میں نے لٹا دیا آج میں نے تجھے مدد کے لیے پکارا ہے میرا بیٹا میرے سامنے بیڑیا اٹھا کر لے گیا ہے اگر تیری مدد نہ آئے تو میں تجھے کیسے اللہ کہہ کے پکاروں گی کبھی اللہ کے ساتھ یاری لگا کے تو دیکھو یاری لگا کے تو دیکھو تو اللہ کہلو اپنا قبلہ درست کر لو جب قبلہ درست ہو جائے گا تو پھر آپ کو زندگی بھر وظائف کی ضرورت نہیں پڑے گی جو اللہ کا ذکر کرو گے محض اللہ کی رضا کے لیے کرو گے نماز پڑھو گے تو اللہ کی رضا کے لیے درود پاک پڑھو گے تو اللہ کی رضا کے لیے استقفاء کرو گے تو اللہ کی رضا کے لیے یعنی دنیا کا جو کام بھی کرو گے اس سے آپ کی دنیا بھی بنتی جائے گی اور انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی بنتی جائے گی تو آپ حضرات کی خدمت میں دست بستہ جو عرض کرنی تھی وہ یہ کہلنے والو عامال تو کرتے ہو جو عامال آپ کرتے ہو وہ تو سو کرتے ہی ہو اس فقیر کے کہنے پہ جیسے میں نے کہا ہے ایسے زندگی سات ہفتے گزار کے دیکھ لو اگر زندگی کا رخ نہ بدل جائے تو پھر کہنا جیسے میں نے یہ بیان کیا ہے اس بیان کو دوبارہ ایک بار دو بار گھر جا کے دوبارہ سنیں تو اگر آپ کا سات ہفتوں کے اندر زندگی کا رخ نہ بدل جائے تو شافی ذمہ دار ہے اگر پریشانیوں سے اللہ نہ نکال دے بھمر سے اللہ نہ نکال دے شافی ذمہ دار ہے صدقہ خیرات کرتے ہو آج صدقہ خیرات اس لیے کرو کہ اللہ تو راضی ہو جا قربانی کرو اللہ تو راضی ہو جا کسی غریب کی مدد کرو اللہ تو راضی ہو جا اب رمضان المبارک ہے اس مہینے کے اندر ویسے زکاة خیرات صدقہ بڑھ جاتے ہیں لوگ جنہوں سواب کی وجہ سے زیادہ جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں تو اب اس مہینے میں جس طرح میں نے کہا ہے کہ صدقہ کرو محض اس لیے کہ اللہ راضی ہو جا کوئی غریب ہے اس کو راشن لے دو سیری افطاری کا سمان اس کو لے دو آگے عید آ رہی ہے کپڑے لے دو کسی خوشیاں جو ہے اس کو خوشیاں بانٹو اس کی خوشیوں کے اندر شریک ہو جو اس کا کوئی بیمار ہے اس کا علاج کروا دو چھیک ہے یا دیگر کسی کے ضرورتیں ہیں کوئی طالب علم ہے اس کی تعلیم کے خراجات جو ہے وہ پورے جو وہ کر دو ہے اس کا کوئی ہستال میں داخل ہے وہاں فیس نہیں دے سکتا اس کی فیس وہاں ادا کر دو کوئی دعائیاں نہیں خرید سکتا اس کو دعائیاں لے کر دے دو کئی طریقے ہیں آپ میرے سے بہتر جو ہے وہ جانتے ہیں جو موتاج لوگ ہیں ان کی خدمت کرو ان پر اپنا مال جو ہے وہ جو اللہ نے دیا ہے وہ خرچ کرو اللہ تمہارے مال کو بڑھاتا جائے گا اب اگلی اور آخری بات یہ ہے وہ حضرات جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے تو بھائی میں نے تو یہ کہا ہی نہیں ہے کہ تُو ہزار ڈالر دے میں تو یہ کہتا ہوں تو خجور کی گھٹلی ہے وہ دے سکتا ہے تو وہ بھی دے اور اگر یہ بھی نہیں دے سکتا تو تُو دن میں سو بار پڑ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر عبداللہ بن عباس رضی اللہ الروایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام میں شاہ فرمایا کہ جس نے یہ تسبیح پڑھ کے مخلوقِ خدا کو ہدیہ کر دی تو سب کو احسالِ ثواب کر دیا اللہ اس کی طرح سے اس کو صدقے کو قبول کر لے گا ایک یہ ہے دوسرا تبرانی نے اس کو روایت کیا اللہم صلی علیہ سیدنا محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اگر مال کی تنگی ہے تو یہ بھی درد پاک کم از کم سو بار رزانہ پڑ اس میں حضور کی امت کی بخشش کے لیے دعا کر تمام ایمان والوں کی بخشش کے لیے دعا کر اللہ تیرا رزق بھی کھول دے گا اللہ تیرے لیے آسانیاں بھی فرما دے گا اور یہ درد پاک تیری طرف سے صدقہ قبول کر لیا جائے گا اگر بلکل ہی اتنا مرے ہوئے ہیں کہ ایک روپیہ بھی کہتے ہیں ہم نے خرچ نہیں کرنا یا کنجوسی اتنی ہے کہ جان چلی جائے وظیفہ کر لیں گے مال نہیں خرچ کرنا تو بھئی دو وظیفے بھی بتا دیئے ہیں ساتھ اللہ کے راہ میں مال بھی خرچ کرو اور ساتھ یہ دو عمال بھی کرو سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور دوسرا درد پاک درد صدقہ جس کو کہتے ہیں اللہ مسلح علیہ سیدنا محمد عبدکہ والرسولک وسلح علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات ایک ایک تسبیح ان کی کرو صبح و شام کر کے حضور کی امت کو جو ہے وہ احسال سواب کر دو تمہاری طرف سے یہ صدقہ قبول ہو جے گا اللہ آنے والی پریشانیوں مصیبتوں تکلیفوں کو جو ہے وہ دور اطا فرما دے گا یہ دو عمال میں نے آپ کو بتائے ہیں اور جو اصول میں نے بتائے ہیں اپنی پریشانیوں کو ان اصولوں کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کرو نہ کہ وظائف کے ذریعے وظائف کے ذریعے اپنے مسئلے حل کرو گے پہلے امت اجڑی ہوئی ہے تم بھی اجڑ جاؤ گے اگر اللہ نے تمہیں کسی ہاتھ تک بچا لیا ہے تو آپ نے ہی افادت فرماؤ اور یہ مضمون یہ سوچ یہ فکر گھر گھر میں دنیا بھر میں جہاں بھی آپ رہتے ہیں پہنچائیں کہ یہ جو دنیا کا نظام ہے کائنات کا نظام ہے اس کے کچھ اصول و ضوابط ہے یہ اصول و ضوابط کے مطابق چل رہا ہے تو یہ جو میں نے اصول آپ کے سامنے رکھیں یہ اصول سمجھائیں تاکہ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ آئیں اور اس کے بعد تاکہ آپ نماز پڑھیں تو اللہ کے لیے ذکر کریں تو محض اللہ کی رضا کے لیے یا اور بھی کوئی کام کریں تو محض وہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ سونا مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے وہ تمام حضرات جو پریشان اللہ ان کی پریشانیاں دور اطاف فرمائے اور جن کو ابھی تک ہماری سوچ فکر سمجھ نہیں آرہی اللہ ان کو بھی شرح صدر فرمائے اللہ ان کا بھی سینہ جو ہے وہ کھول دے اللہ ان کا ذہن بھی کھول دے کہ ان کو بات جو ہے وہ یہ سمجھ آجے کہ وظائف جو ہے یہ کارخانے قدروں کو نہیں چلاتے کارخانے قدروں کو چلانے کے لیے اصول و ثوابت ہے ہم بندہ ہو کر ایک انسان ہونے یا بندہ ہونے کی حیثیت سے ہم اللہ کے بناہ ہوئے اصولوں کے پابند ہیں اللہ کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے نہ کہ اللہ کو مجبور کرنے کے اصول ہمارے لیے بدل دے ہم نے اپنے آپ کو مجبور کرنا ہے کہ ہم بدل جائیں جیسے اللہ چاہتا ہے ہم ویسے چلنا شروع کر دے جیسے اللہ چاہتا ہے جب ہم ویسے چلیں گے تو اللہ ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں کرتا جائے گا اللہ نے جنہوں کو سکھ دیئے ہیں آسانیاں دیئے ہیں اللہ ان کی آسانیوں میں سکھوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے دنیا بھر میں جو ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں محبت پر یہ اللہ ہمارے بھی ہلتجاؤں کو ان کی حاکمیں قبول و منظور فرمائے اور وہ طبعہ حضراء جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کی حاکمیں ہمارے ہلتجاؤں کو قبول و منظور فرمائے جو مانگا ہے اللہ وہ بھی عطا فرمائے جو نہیں مانگ سکے ہماری ضرورتیں ہیں اللہ بن مانگے عطا فرمائے سبحانا ربکا رب العزتی اما یاسفون والسلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین